یہ پھیڑا بن گیا ہے اب اس کو پکانا کیسے ہے جیسے کو باب بناتے ہیں تو ایسے اس کو شیف دے گئی مزہ آگیا آپ کو اچھی لوگی اسلام علیکم جی ویلکم بیک مائی چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دعا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سممہ آمین جی تو فرنس اس وقت ہم جا رہے ہیں جدہ خارجی ائرپورٹ کی طرف کیونکہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز آ رہی ہیں عمرے پر ان کو ہم نے ملنا ہے اور کچھ بہت ہی سپیشل امی نے اور میری ساس نے گفت بیجے ہیں تو وہ ہم نے لینے ہیں وہ کیونکہ پورا گروپ آیا ہے تو انہوں نے مکہ شریف چلے جانا ہے بس ہی انہیں مکہ شریف لے جائیں گی اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوں گے عمرے کے بعد اور مدینہ شریف سے تو پھر ہم ان کو اپنے گھر انوائٹ کریں گے اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں دونوں طرف حاجی کیمپ ہے حاج کے دنوں میں جتنے بھی حاجی ہیں ان حاجی کیمپ میں ہی آتے ہیں جانی جب بھی وہ جہاز سے اترتے ہیں تو بسے انہیں انہیں کیمپ میں لے کے آتی ہیں اور یہاں سے بسے جو ہیں مکہ شریف ان کو لے جاتی ہیں اور ہم اکثر اس خارجی ائرپورٹ پر آتے رہتے ہیں کیونکہ پاکستان سے کوئی نے کوئی آیا گیا رہتا ہے تو ہم ادھر ہی ان کو مل لیتے ہیں اور کافی خوشی ہوتی ہے جہاں مل کے کیونکہ بعد میں وہ بیزی ہو جاتے ہیں عمرہ شریف میں اور زیارتوں میں اور مرینہ شریف چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بہت بڑا پارکنگ ایریا ہے آپ کو جہاں پہ پارکنگ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور فور ریال آپ کو بھر گھنٹا جو ہے پارکنگ کے دینے ہوں گے تو یہ دیکھیں آئی موسم بھی بہت اچھا ہے بہت تھلی ہوا چاہ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں کافی رش لگا ہوئے کوئی فلائٹ آئی ہے باکستان کے کوئی فلائٹ آئی ہے باکستان سے کافی رش لگا ہوئے اچھا جی یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے جب کوئی بھی فیمیل آپ کے ساتھ ہے تو تب ہی آپ اندر ویٹنگ روم میں جا سکتے ہیں وانہ آپ کو اپنے گیسٹ کو رسیب کرنے کے لیے باہر ہی بیٹھ کرنا ہوگا آگے جاگے دیکھیں آگے جاگے اچھا جی یہ وقت ہماری لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت بیچینی سے مہمانوں کا انتظار ہوتا ہے کہ جلدی سے باہر آ جائیں اور ہم انہیں ملیں کیونکہ کافی خوشی ہوتی ہے کوئی اپنا پاکستان سے جب آتا ہے تو اس ویٹنگ ایریے میں آپ کو ہلکا پھلکا کھانے کو بھی مل جائے گا اور اگر آپ کو منی ایکسچینج کرنی ہے تو وہ بھی ایریہ ہے ادھر اور اگر آپ کو زین کی جب موبائلی کی سیم لینی ہے تو وہ بھی آپ اندر سے لے سکتے ہیں تو جیسے آپ جب آپ مطلب ویٹنگ ایریے سے باہر آتے ہیں اس گیٹ کے پاس آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور جتنے بھی عمرہ کرنے آتے ہیں جا کے ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں جا پرمنٹ ویزے پہ آتے ہیں تو وہ ادھر یہی رستہ ہے ان کی آنے کا حاجی کیمپ میں صرف حاجی ہی جاتے ہیں باقی سارے جو ہیں وہ اسی ویٹنگ روم میں آتے ہیں اور یہاں سے بسیں جو ہیں انہیں مکہ شریف لے جاتی ہیں جا کے وہ جدہ کی ہیں جا کسی اور علاقے کی ہیں تو وہ مختلف ٹیکسی جا کے ان کے اپنے جو ریلیٹیوز اگر آئے ہوتی ہیں تو جہاں سے وہ ان کو لے جاتے ہیں تو خیر ہمارے فرنڈز بھی آ چکے تھے ہم نے ان کو ملا اور ان کو کھانا مانا دیا اور ابھی ہم جا رہی ہیں گھر اور ہمارے لیے سپیشل کیا گفٹ آئی ہیں وہ آپ کو ہم گھر جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں جی سب سے پہلا ہمارا گفٹ جو کہ ہم سب کا بہت فیوریٹ ہے میرا تو بہت ہی فیوریٹ ہے سرسوں کا ساغ جس کا ہمیں بہت بے چینی سے انتظار تھا ابھی کچھ میں نے فریزر میں رکھ دیا ہے اور کچھ یہ نکالا ہے کافی جمع ہوا تھا اب میں نے تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا اس کو کھولے ہوئے تو ابھی تھوڑا میلٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو جلدی سے گرم کرتے ہیں اور ساتھ آیا ہے مکی کا آٹا جو کہ مجھے مکی کی روٹی بلکل بھی نہیں بنانی آتی فرس ٹائم میں ٹرائی کروں گی اور دھنیا بھی پاکستان سے آیا ہے اور گرین لسن یہ بھی پاکستان سے آیا ہے تو ابھی ہم جلدی جلدی سے اس کو گرم کر لیتے ہیں ویسے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ساغ بنا ہوا ہے نمک میرچ ہر چیز پرفیکٹ ہے ابھی میں نے چیک کی ہے تو جلدی سے ساغ سسوں کا ساغ گرم کر لیتے ہیں اور مکی کی روٹی کیسے بنانی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے آٹا تو مکی کا آ گیا ہے لیکن روٹی میں نے کبھی بھی نہیں بنائی ایک دفعہ بنائی تھی تو میرے سے بنی نہیں تو دوبارہ میں نے پھر ٹرائی نہیں کی لیکن مکی کی روٹی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں آج مکی کی روٹی بنا پاتی ہوں کہ نہیں جہاں میں نے ایک پیاز ڈال دیا ہے میڈیم سائز کا اور ساتھ ہی میں نے گرین لسن اور ادرک ڈال دیا ہے اور ان سب کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر میں ساغ ڈال دوں گی جہاں پہ یہ دیکھیں جیچے اچھی طرح سے اب سب فرائی ہو چکا ہے اور ساغ اس میں ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں اور بہت دل کرتا تھا سرسوں کا ساغ کھانے کو اور جہاں میں دو دفعہ زیزیا گئی جو پاکستانی شوپ ہے جہاں پہ پاکستانی سبزیں مگرہ ملتی ہیں تو وہاں سے مجھے ساغ نہیں ملا تو اللہ کا شکر ہے آج پاکستان سے ساغ آ گیا ہے اور بہت ہی جمی ساغ ہے آج ہم نے انجوائے کرنا ہے مزیر مزیر سے کھانا ہے پاکستان میں تو کافی دیر سے ساغ آیا ہوا ہے اور جب بھی سب لوگ اپنے گھر میں پاکستان میں ساغ بناتے تو بڑا دل کرتا کہ ہمیں بھی بھیج دیں کیونکہ ادھر سعودیہ سے بھی ملی نہیں رہا تھا مجھے میں منڈی بھی گئی اور ایک دو اور جگہ پہ بھی گئی تو کہیں سے بھی نہیں ملا تو خیر آ گیا ہمارا سرسوں کا ساغ اور ہم نے آج اس کو انجوائے کرنا ہے یہ دیکھیں کہ اتنا جمی ساغ ہے اور بہت اچھی طرح یہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں مکھن ڈال کے اور مکعی کی روٹی بننی ہے نہیں بننی یہ نہیں مجھے پتا تو ٹرائی میں ضرور کروں گی کیونکہ دل بہت کر رہا ہے اور اب آخر میں میں دھنیا ڈال دوں گی جو پاکستان سے آیا ہے اس کی بہت پیاری خشبو آ رہی ہے پاکستان کی سبزیوں اور پھلوں کا تو اپنا ہی ٹیسٹ ہے یہاں سے سعودیہ میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن جو ٹیسٹ پاکستان کی سبزیوں اور پھلوں میں ہیں وہ کہیں بھی نہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھے سے ساغ جو ہے گرم ہو گیا ہے اچھا جہاں پی لے لیا ہے مکی کا آٹا یہ بچوں کی دادی نے بیجیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے تو تھوڑا اسے بنا کے ٹرائی کرتے ہیں بنتی کے نہیں ایمی نہ ہوئے کہ میں آٹا سارا گھونڈ لوں ہمارے کے روٹیاں میں کوئی بک کرنا ہاں سے یہاں پنجابی تھوڑی آجی پنجابی بھی بول لیں تو یہ میں نے اتنا سا آٹا لے لیا ہے سبگی بنی جائے گی ایک ایک اور یہ جہاں پہ نیم گرم پانی ہے یہ ایمی ایسے گھونٹی تھی تو میں وہی تو طریقے سے ٹرائی کرنے لگی ہوں پس ٹرائی میں ہی ٹرائی کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن یاہی پانی بتا نہیں کتنا ڈالنا چلو اتنا ہی ڈال لیتی ہے پہلے تو اس کے ساتھ میں اچھے کیا نا سنہ ہا لائی تھی دیکھیں جو پانی جو ہے نا وہ گرم ہے بنی جائیں گی انشاءاللہ جب کھانے کا شوق ہو تو بنانی جانے چاہیے ساگ تو پہلے بھی آ جاتا تھا لیکن مٹن میں جو یہ مکھئی کا آٹا ہے یہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں مگوایا اپس تائمی یہ مگوایا ہے اپس تائمی ترائی کر رہی ہیں اب بھی دباہ کریں بن جائیں میری روٹیں اور مزے مزے سے ہم کھا لیں گے پہلے میں پہلے میں پہلے مے پیر امیدیکو اپس کے مجھے یک ٹھیکی گے اس نے زندین نہیں پہلے اس نے زندین نہیں پہلے اس نے غدا بس سوفٹ ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں ایسے کرنے سے کافی سوفٹ ہو گیا ہے اچھا یہ دیکھیں آٹا میں نے گون لیا ہے مکرین شکی ہیں مار کے اور کافی سوفٹ ہو گیا ہے تو اب روٹی بنا نہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا کر لیتی ہوں پیدا کیسے کرنا ہے ایسے ہی پیدا کریں ایسے ہی امی بنایا کرتے ہیں سوائی کرنے بھی یہ پیدا بن گیا ہے اس کو پکانا کیسے ہے جیسے کباب بناتے ہیں اسے شیف دے گئی بسم اللہ ہاتھ سے بن گئی ہے اور اچھی بن گئی ہے ماشاء اللہ نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بنا رہی ہوں تو بن جائے تھوڑی سی اور بڑی ہو جائے یہ دیکھیں گول اور کتنی پیاری ابھی تک میں نے چکلا بیڑنا نہیں جیس کیا چکلا بڑی کریں کچھ دوسری روٹی کے طرح کچھ کریں تھوڑا پانی لگا رہی ہوں یہ کہتے ہیں کہ جدھا ڈال ڈال کے روٹی بناتے ہیں میں بھی وہی سیم ٹرائی کر رہی ہوں ویسے ہی نا ویسے بھانی جائے ابھی میں نے دوسرے طریقے سے کرنا شروع کر دیا جہاں چھوٹ گئی ہے ابھی اس کو ادھر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں پیڑا بھی میں نے چھوٹا ہی لیا تھا ادھر سے اس کو تھوڑا بن گئی الحمدللہ میں چھوٹی چھوٹی بنا رہی ہوں کیونکہ بھڑی جو میں بناؤں گی تو شاید میرے سے زیادہ ٹوپی نہ جائیں تو اتنا چھوٹے ہی پیڑے میں لے رہی ہوں یہ سیکنڈ یہ دیکھیں یہ فرسٹ ہے اور یہ سیکنڈ ہے ماشاءاللہ اب اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں ایسے ہی میں ساری نا ٹرائی ایسے ہی بنا لیتی ہوں ٹرائی ایسے ہوں اچھا دیجئے دیکھیں ساری ڈوٹی ہیں ہماری پیار ہو گئی ہیں میں نے آسا آسا ہاتھوں سے بنا لی ہیں میں نے بلکل بھی چکلہ بینہ جو ہے وہ جوجویں کیا اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے آسا آسا رام رام سے جیسے امی بنایا کرتی تھی تو ویسے میں نے بنا لی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم میں بس چھوٹی بنی ہے لیکن کام جاب ہوئی گئی ہوں کسی حد تک بہت دل کا رہا تھا روٹی کو تو اسی خوائش کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر آسا 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 بنا لی ہیں اب اس کو پکاتے ہیں اس کو ادھر رکھ دیتے ہوں یہ لاسٹ والی ہے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ہی میں نے واللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بنا لی ہیں جیسے کیسے اب اس کو پکاتے ہیں اور پھر ساتھ کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں اچھا جی یہ توا ہم نے رکھ دیا ہے یہ گرم ہو گیا ہے اور یہاں بہت احتیار کے ساتھ اب میں ایک کے اوپر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن یہ بھی بڑھا ایک پھان ہے مکی کی روتی اٹھاو گے ڈالنا بسم اللہ الرحمن چھوٹی سی بنی ہے لیکن پیاری بنی ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اتنا تیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں جی چھوٹی سی ہے لیکن بہت پیاری ہے میں اس کے اوپر گھیلی کسی روٹیوں کے اوپر میں گھیل لگا دوں گی اور کسی کو میں جو ہے دیکھی جو سے اس کے اوپر نہ لگاؤں گی بعد میں جی لے جی ہماری ساری مکی کی روٹییں پک کے تیار ہو گئی ہیں کچھ کو میں نے گھیل لگا لیا ہے اور کچھ کو نہیں لگایا کیونکہ وہ دہی میں ڈال کے کھائیں گے کیونکہ مجھے دہی میں ڈال کے مکی کی روٹی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور یہاں ہے جی ہمارا ساگ جس کے اوپر میں نے ڈالیا ہے مکھن اور یہ ہے جی ہمارا فیورٹ پیٹھے کا حلوہ اور جہاں ہے جی گھاجر کا حلوہ اور یہ دیکھیں جی جہاں پہ ہے جی السی کی پینییں جو میری فیورٹ ہیں اور جی ہمارے سپیشل گفٹ جو ہمیں پاکستان سے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جی ہے جی بیسن کا حلوہ بہت ٹیسٹی اور جی سب میری درانی نے میری ساس کے ساتھ مل کے اور میری سسٹر نے چھوٹی سسٹر نے میری امی کے ساتھ مل کے سارا کچھ تیار کر کے ہمیں بیجا ہے اور ان کا بہت بہت تھانکس اللہ پاک ان کو صحت دے اور لمبی عمر دے وہ ایسے ہی ہمیں پکابگا کی بیٹی رہیں آمین اور ان کا ہمیں کافی انتظار تھا جی سب ہماری فیورٹ ہیں دشیں جی سب تو پاکستان میں پکتا ہی رہتا ہے لیکن ہمارے لیے جی کافی سپیشل ہے ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اور جس کو مکی کی روٹی نہیں بنانی آتی وہ میری ریسپی آج ضرور دیکھ لیجئے گا بہت ایزی ہے مکی کی روٹی جو مجھے بہت مشکل لگتی تھی اور آج کی ویڈیو دیکھیں میری امی ضرور ہسیں گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے مکی کی روٹی نہیں بنانی آتی اور میں نے فرس ٹائم گزارے لائک بنا ہی لی ہے بہت مزی کا ساگ ہے حضور کی مکی کی بہت ہی مزی کی ہم مزہ آ گیا آپ تو اچھی لگی